السلام علیکم ورمات شاہد شرپ خوش آمدید ہے جب بات گئے ہیں سیانی کے اپسوڈ مور 14 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا شاکر جو ہے کافی بکتیار پریشان ہوتا ہے اپنی جو ہے کاروبار کی وجہ سے وہیں پہ تھائیلینڈ میں جب وہ ہنیمون کے لیے جاتے تو وہ بہن سے بات کرتے ہیں لیکن ضرب آپ کو دے کے ساتھ ہی بات کو پلٹ دیتی ہے وہیں پہ زہیب جو ہے وہ پروپوزر رکھتا ہے اس کے سامنے وہ جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے اپنی بہن کو بتاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس نے منع کر دیا اور وہ آت ہوئے کہ پہ ختم ہو گئی ہے وہیں حلیمہ جو ہے وہ اکتیار سے بات کرتی ہے بچوں کے سکول کرے گئے وہ اس سے کافی باتیں آگے سے سنا دیتا ہے دوسرے طرف جو ہے وہ کہتی ہے اپنی مات سے کہ آپ کو جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو اپنی بہو کو سمالنا بلکل بھی نہیں آتا ہے یہ زہیب جو ہے وہ اپنے دوست سے کہہ کے جو ہے اس کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہا تھا اور وہاں پہ اسے جو دلوا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تو ان سے فلرٹ کرنے کی بلکل کوشش نہ کرنا اور وہیں جو ہے اس سے نوکری ملتی ہے تو سب کافی خوش ہوتے ہیں اس خاص طور پر بکتی ہے کیونکہ وہ جو ہے حرجہ ہو اٹھانے کے لئے اور وہیں جب وہ گھر آتی ہے تو وہ جو ہے یہ کہتی ہے کہ کیا تم کبھی نہیں ہے تو کہتی ہے ہاں میں گئی تھی لیکن جب وہ چھوٹی تھی تب اور دوسری طرف جو ہے زرباہ پر سے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے اس طرح سے کپڑے نہیں پہنے چاہیے بہت واہیات ہے اور وہیں گپس ریکی جاتی ہے اس کے گھر اور جو ہے وہ اسے معافی مانگتا ہے اسے کہتا ہے کہ جو ہے کہتی ہے کہ آپ اسے وعدہ کریں آپ دوبارہ اس طرح بات نہیں کریں گے میں آلے اپیسوڈ میں ہم لوگیں دیکھیں کس طرح سے جو ہے کمپنی کا جب وہ پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے زہیب کے کلاس فیلو کی کمپنی ہے اور جو ہے آنے والی اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے زہیب کے ماں کہتی ہے کہ اب جو ہے کرن اور جو ہے وہ ایک اور بہول آئیں گے جو کہ اپنے جو ہے ذمہتاریاں سنبھال دیں گے وہیں پہ زہیب کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ تو سنبھال ہی دے گی پورے گھر کو اور جس طرح جو ہے سب جب وہ آتے ہیں تو اپنی بہول کافی تیرے گی کہ وہ کافی بتمیزی کرتی ہے اور کرن سے زہیب کہتا ہے کہ تمہیں معافی تو مانگ نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جو ہے زہیب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ جو ہے گے ڈڑکی کی جو ہے اسے پرپوس کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ جو ہے مجھ سے جھوڑ بولتے ہیں اب دیکھنا یہاں والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا زہیب اور رجالک شادی ہو پائے گی اور کیا زہیب کو اے ہوگا ایساس کو اس نے ایک لٹرل کی انتخاب کیا ہے ابھی اپنی ریکمینٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا